منظور پشتین اس وقت حکمرانوں اور اس کے اداروں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے وجہ اس کی وہ نہیں جو حکومت بیان کر رہی ہے یہ تو پچھتر سال سے روایت رہی ہے کہ جو بھی عوام میں مقبولیت حاصل کرے اور ان کے موروسی نظام کے لیے خطرے کا سبب بنے اس پر ہمیشہ سے اسی نوعیت کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں تو لہٰذا ان الزامات پر بات کر کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ دیکھا اور سمجھا جائے کہ منظور پشتین سے کس کو اور کیوں خطرہ ہے جب سے پشتون تحافظ مومنٹ یعنی پی ٹی ایم وجود میں آئی ہے اسی وقت سے یہ الزامات کی عزت پر رہی ہے حالانکہ منظور پشتین نہ جدی پشتی سیاستدان ہے اور نہ ہی اس کے خاندان میں کبھی کسی نے سیاست کی تھی یہ بنیادی طور پر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا یہ اور اس کی فیملی اور گاؤں والے ان آئی ڈی پیس سے تعلق رکھتے تھے کہ جنہیں تحریک طالبان کے خلاف افواج پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے آپریشن کی وجہ سے اپنے اپنے گاؤں دھیاتوں سے بے دخل ہونا پڑا تھا جنہیں آئی ڈی پیس کہا جاتا ہے یعنی انٹرنل ڈس پلیسز پرسن کہ جنہیں کولیٹرل ڈیمج کی وجہ سے محفوظ مقامات پر عارضی طور پر منتقل کیا جاتا ہے وہاں سے اس شخص کا سیاسی جنم ہوا بقول اس کے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر کس طرح برسوں سے رہنے والی پرامن پشتون آبادیوں کے ساتھ صرف پشتون زبان بولنے کی وجہ سے زیادتیاں کی گئیں ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا انہی زیادتیوں اور محرومیوں کے خلاف ایک جنون آواز سامنے آئی جس نے بہت ہی مختصر وقت میں نہ صرف عام پشتونوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی بلکہ صوبہ خیبر پختون خواہ میں بڑے بڑے خوانین کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری رہے تھے نسل درد نسل اس نظام سے استفادہ حاصل کرتے آ رہے تھے ان کی نیندوں کو حرام کر دیا یہاں تک کہ عمران خان کے جیسے اسٹیبلشمنٹ نے دیوتا بنا کر اس کی پوجہ کروائی اور خصوصاً زبان کی وجہ سے اس کی فالوئنگ میں پشتونوں کی تعداد میں نمائی اضافہ ہوا تھا وہ بھی عمران خان کی مکاریوں دھوکے بازیوں اور منافقانہ سیاست سے تنگ آ کر پی ٹی ایم کی طرف جانے لگے جن میں کے نوجوانوں کی ایک بڑی کسیر تعداد تھی یوں منظور پشتین حکمرانوں اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی بیبی اور سو کارڈ پاکستان کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کے لیے سیاسی خطرے کی علامت بن گیا اور سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ پی ٹی ایم کے بینر تلے مناکد کیے جانے والے پشتون جرگے نے راتوں کی نیند کے ساتھ دن کا چین بھی اڑا دیا کیونکہ اس عالمی سطح کے جرگے کے حوالے سے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ ہم اس جرگے میں اپنے قومی تشقص کے ساتھ اپنے پختون وطن کا بھی اعلان کریں گے یا پھر فیصلہ کریں گے اور یہ جرگہ انتہائی پور امن ہوگا اس جرگے نے جو کہ گیارہ اکتوبر کو ہونا تھا اس نے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں بسنے والے پشتونوں کی توجہ اور دلچسپی حاصل کر لی تھی پاکستان بھر میں بسنے اور رہنے والے سب ہی پشتون اپنی اپنی جماعتی اور سیاسی وابستی کی سے بالا ہو کر اس جرگے کی اخلاقی اور کلچرلی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس عظیم کامیابی اور اتحاس سے گھبرا کر ریاست نے جرگے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے پی ٹی ایم کو بین کر کے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور پی ٹی ایم کے تین بے گناہ کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دیا یوں حکومت نے اس دبی چنگاری پر تیل چھڑک دیا کہ جو کبھی باچہ خان کی آزاد پختونستان کی شکل میں برسوں سے راک کے نیچے دبی ہوئی تھی حکومت شاید اس وقت مفامت سے زیادہ مخاسمت پر آمادہ ہے یہ جانتے ہوئے کہ سرحدوں پر منڈلاتے خطرات اور کے پی کے اور بلوچستان کی برنگ سیچویشن کسی بڑے سانے سے دوچار کر سکتی ہے وہاں ان ایشیوز کو ہوا دی جا رہی ہے کہ جو شولہ بننے میں ذرا دیر نہیں کرے گی آپ چوبیس گھنٹے میں خطے اور کے پی کے میں تیزی سے بدلتی صورتحال کو دیکھیں تو بڑی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے ایک طرف حملوں میں تیزی آ رہی ہے تو دوسری طرف کے پی کے صوبے کا وزیر عالی علی امین گنڈاپور جو پی ٹی ایم کو بین کرنے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی اور گورنر پختون خوا فیصل کریم کنڈی جس کا تعلق پیپس پارٹی سے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی ایم کے ساتھ سختی سے نمٹنے اور انہیں دہشتگردوں کی فیرس میں شامل کرنے پر زود دے رہا تھا وہ کلادم پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست کی پولیسی کی دجیاں اڑا رہا ہے اپنی ہی صوبے کی پولیس کے ہاتھوں پی ٹی ایم کے تین کارکنان کی ہلاکت کی مضمت بھی کر رہا ہے اور انہیں شہید بھی کہہ رہا ہے دوسری طرف منظور پشتین ریاست کو للکارتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ منظور پشتین اور اس کی کلادم جماعت کے ساتھ روابط رکھنے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوک کر دیے جائیں گے تو کرو کے پی کے وزیرعالہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوک اور اس بات پر جس طرح وزیرعالہ علی امین گنڈاپور ریاست کی پولیسیوں پر کھل کھلا کر اثر ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر صحافیوں نے جب منظور پشتین سے جرگے کو جبرن روکنے پر سوال کیا کہ آپ کا اگلا پلین کیا ہوگا تو آپ کا پلین بی کیا ہوگا جس پر منظور پشتین نے جواب دیا کہ پھر وہ ہوگا کہ جو پختونوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا یہ دھمکی اور ریاست کا رویہ کن حالات کی نشاندہی کر رہا ہے اس کے مستقبل میں کتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں شاید یہ سمجھنے کے لیے اب کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو چالیس سال تک کسی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا لہٰذا آخیر میں پاکستان کے پہلے اردو سپیکنگ وزیر آزم خان لیاقتلی خان اور آخری اردو سپیکنگ صدر جرنل پرویز مشرف کے ان دعائیہ الفاظ کو دوراتے ہوئے اپنے وی لوگ کا اختتام کروں گا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آمین سم آمین ان کے لیے پیغام ہے کہ ایسانوں کے جب آپ کی باری آ جائیں تو آپ کی چیخیں آسمان تک پھن جائیں یہاں پر ایسان لیہ سان جیسے لوگوں کو بھی بن لے دیا گئے ہیں مگر وہ پی ٹی ایم جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ان کو دہشتگردوں کی لیسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا یہ جبردار میں کھا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شرنہت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے تو بلاک دیا اوپر باک کیا مطمئن ہے آپ اس جرگاہ ہمارے روایت ہے اور ہم کریں گے موسیقی موسیقی اگر جرگاہ نہ ہو سکا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ریٹس اور سارا کچھ تو پھر آپ کے پاس دوسرا بھی آکشن ہے فیلال ہمارا جو فاکس ہے وہ جرگے پہ ہے یقیناً ہمارے ساتھ پلان بی بھی ہے اور وہ جرگے اور شاید پشتون تاریخ کا انتہائی فیصلہ کم پاند ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے فیلال ہم اس پر بات نہیں کرتے ہیں ہم فیلال چیک کرتے ہیں کہ جتنی بھی پاسیبیلٹیز ہو جتنا بھی یہاں پر سپیس ملتا ہے کرنے دے ان چیزوں کو آرام سے پرامن طریقے سے اور اگر پھر کچھ نہیں ہوا تو دیکھیں گے ان چیزوں کے ساتھ